اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلی علی رسولہ الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم اللسانی یفقہ قولی قالا فرمایا کس نے اللہ سبحانہ وتعالی نے یا آدم اے آدم یا حرف ندا پیچھے کہاں پڑھا تھا یا ایوہ ناس آدم اے آدم یہاں ایوہ کیوں نہیں لگا علی فلام نہیں ہے یا آدم اے آدم یہ امبیونی والا ہی ہے امبی حکم ہے بتاؤ ہم ان کو نون بے حمزہ روٹ ہے کن کو بتاؤ پرشتوں کو بتاؤ بی اسمائہم نام ان کے پلمہ پھر جب فا اور لمہ دو چیزیں ہیں اکٹھی امباہم اس نے بتا دیے ان کو کس نے بتا دیے کن کو آدم علیہ السلام نے بتا دیے پرشتوں کو بی اسمائہم نام ان کے قالا فرمایا قول اس کا روٹ ہے قاف وولام آلم کیا نہیں اقل میں نے کہا تھا لکم واسطے تمہارے انی بے شک میں آلم میں جانتا ہوں غیب غیب کیا ہوتا ہے پیچھے پڑا انسین تو ترجمہ انگریزی میں غیب کیا ہے جو آنکھوں سے پشیدہ ہوں غیب دو طرح کا ہوتا ہے کون سا حصی مانوی غیب نہیں ہوتا ہے جو حصی ہوتا ہے وہ غیب نہیں ہوتا حصی کا مطلب ہے کسی چیز کو چھو کے ٹچ کر کے دیکھنے تو غیب کہا رہا اب اگر میں اس کو نہیں دیکھ رہی آنکھوں سے مگر ٹچ کر رہی تو یہ غیب نہیں ہے غیب کیا ہے سوچیے غور فرمائیے جو باری فائف سینسز سے او جل ہو غیب کی دو قسمیں نسبی اور عام نسبی کا مطلب یہ ہے کہ جو بعض لوگوں کی نسبت سے غیب ہے مثلا اس کمرے سے باہر جو کچھ ہے وہ ہمارے لئے کیا ہے غیب ہے لیکن جو باہر والے ہیں ان کے لئے کیا ہے حاضر ان کے لئے غیب نہیں ہے وہ تو یہ کیا ہے بعض کی نسبت سے وہ غیب ہے اور عام کیا ہے جو سب سے غیب ہے کسی کو بھی نہیں پتا سوائے اللہ کے تو دو طرح کے غیب ہو گیا نا ایک جو بعض کو پتا ہے اور بعض کو نہیں اور دوسرے جو کسی مخلوق کوئی نہیں پتا صرف اللہ کو پتا ہے تو یہاں پر اللہ سبحانو تعالیٰ فرما رہے ہیں انی عالم غیب السماواتی میں جانتا ہوں غیب آسمانوں کے جو اللہ ہی کو پتا ہے والارد اور زمین کے زمین جو ہے ایک ہے یا زیادہ ہے ایک ہی ہے قرآن مجید سے پتہ چلتا ہے کہ زمین بھی ساتھ ہے ایک نہیں ہے سورة الطلاق آیت ٹول اللہ نے ساتھ آسمان پیدا کیے اور زمین میں سے بھی اسی کی طرح یعنی ساتھی تو پھر یہاں سنگلر کیوں آیا ہے سنگلر ہے مگر جمع کے معنوں میں اس کو اسم جنس کہتے ہیں عربی میں وعالموں اور میں جانتا ہوں ما جو تبدونہ تم ظاہر کرتے ہو تبدونہ کا روچ جو ہے با دال اور واو ہے ریویل کرنا ظاہر کرنا ابدا یبدی ابدا بغیر ارادے کے ظاہر کرنا کیسا ظاہر کرنا بغیر ارادے کے وا اور ما جو کن تم ہو تم تک تم ہون تم چھپاتے کاف تامیم کنسیل کرنا تبدونہ رویل کرنا اور تک تم ہونا کنسیل کرنا کتم یک تمو چھپانا پردہ ڈالنا جان بوجھ کر چھپانا جیسے اردو میں استعمال ہوتا ہے کتمان حق اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم اب تم انہیں ان سب چیزوں کے نام بتاؤ فلمہ انبعہم پھر جب اس نے ان کو بتا دیئے بے اسمائہم ان سب چیزوں کے نام قالا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا علم اقل لکم کیا میں نے تم کو کہا نہ تھا کس کو فرشتوں کو انی آلم غیب السماوات والر کہ میں جانتا ہوں آسمان و زمین کے غیب وآلمو اور میں جانتا ہوں ما تبدونہ وما کنتم تک تمون جو تم ظاہر کرتے اور جو تم دل میں چھپاتے ہوں فرشتوں نے کیا ظاہر کیا تھا اپنی رائے کا اظہار کیا تھا نا اور دل میں کیا چھپا ہوا تھا ان کے کہ ہماری عبادت ہی کافی ہے اب مزید ایک اور مخلوق کس لیے اس کا پھر ایک ایسی مثال سے بھی سمجھ سکتے ہیں جیسے ماں باپ کے بچے ہوتے ہیں تو اگر مثلا ماں باپ اپنے بچوں کے سامنے یہ کہے کہ اب ہم چاہتے ہیں کہ تمہارا ایک اور بہن بھائی ہو جائے تو وہ کیا کہیں گے کہ ہم کافی نہیں اور باز وقت کہیں گے اور باز وقت دل میں رکھیں گے کیونکہ یہ بھی ایک عمومی سی نفسیات ہے انسان کی یا مخلوق کی کہ وہ اپنے علاوہ دوسرے کا وجود برداشت نہیں کرتا تو پرشتوں نے یہ تو کہا کہ وہ پساد کرے گا لیکن کچھ چھپا بھی گئے اور وہ کیا کہ ہم ہی عبادت کے لیے کافی ہیں ہم تسبیح بھی کر رہے ہیں تقدیس بھی کر رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں ہم ہی کافی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں جو میں جانتا ہو تم نہیں جانتے تمہاری عبادت کی قسم اور ہے اس مخلوق کی عبادت کی قسم کچھ اور ہوگی اور وہ کیا ہے پر کیا ہے فرشتوں اور انسان کی عبادت میں ہم فری ویل اور چوائس کے ساتھ اپنی مرضی کے ساتھ ساری ڈسٹریکشنز کے ہوتے ہوئے پھر اللہ کی طرف آنا اور پوری محبت کے ساتھ آنا اور ہر چیز کو پیچھے کر کے آنا اور پھر آپ دیکھئے کہ یہاں عبادت کی صرف خاص قسم تسبیح ہی نہیں بتائی گئی بلکہ عبادت کی ایک اور عالی ترین قسم علم علم بتایا گیا فرشتوں کے مقابلے میں آدم علیہ السلام کے پاس کیا زیادہ تھا علم زیادہ تھا آدم کی فوقیت فرشتوں پر علم کی وجہ سے ہوئی سبحانک اللہم و بحمدک نشہد اللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ